ناظرین حالی میں بھارتی فوج پر حملے اور مودی کے بیانات کو لے کر پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا اور عوام کے درمیان ایک تنو کی قیفیت پیدا ہو چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ بھارت کو مو توڑ جواب دیا جا سکے اور دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اس کا اگر بنظر غور جائزہ لیا جائے تو گمان ہوتا ہے کہ شاید فطرت اس میں کئی ایک معنی خیز تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کر چکی ہے اور بالخصوص اگر ہم اپنی توجہ برسگیر پاکو ہند پر مرکوز کریں تو یہ نوشتہ دیوار سامنے آ رہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی پسپائی اور جنوبی ایشیا میں بنتے نئے بلاک کے خاکے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب بھارت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور خاص طور پر دوہزار انیس کا آغاز اس خاکے میں رنگ بھرنے کی تیاریاں کر چکا ہے جو کہ گزشتہ کچھ عرصے سے صاحبان نظر دیکھ رہے تھے جبکہ حالیہ دنوں میں بھارتی فوجی سپاہیوں کی طرف سے آنے والی خبریں بھی کافی معنی خیز ہیں جن کی اکثریت نے اپنے افسرانے بالا کو چھٹیوں کی منظوری کی درخواستیں دے دی ہیں گزشتہ سال بھارت کی چند ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں اس سے قبل بھی ہمیں ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ مودی سرکار بھارت میں اپنی سیاسی ساکھ کھو چکی ہے جبکہ اس کے بعد گزشتہ سال کے آواخر میں پاکستانی وزیر آزم کی تقریب حلف برداری میں سابق کرکٹر اور سکھ رانما نوجود سنگھ سدو کی پاکستان آمد اور اس کے بعد کرتار پور بارڈر کے کھلنے کے بعد پارہ کروڑ سکھ برادری کے دلوں میں پیدا ہونے والے پاکستان کے بارے میں عقیدت کے جذبات بھی موفیکٹر ہیں جس نے بھارتی حکومت کے لیے نت نئے مسائل کی نشاندہی کر دی ہے جس کی وجہ سے مودی سرکار شدید دباؤ کا شکار ہے اور ناظرین ہم بی جے پی کی تاریخ سے واقفیت کی بنا پر یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جب بھی عوام میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے لیے پاکستان کو نشانہ بنا کر ہندو انتہا پسندوں کی ہمدردیاں حاصل کی اور اب بھی وہ اسی نسکہ کیمیا کو آزمانے پر طلا ہوا ہے جس کی تازہ ترین مثال گزشتہ دنوں کشمیر میں ہونے والے اس دھماکے کا ڈراب سین تھا جس سے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش میں بھارتی میڈیا نے یہ واویلہ شروع کر دیا کہ یہ دراصل پاکستان آرمی کی دہشتگردانہ کروائی ہے جس کی مدد سے وہ نہ صرف نوجود سنگھ صدو کو ٹھکانے لگانا چاہتی تھی بلکہ کشمیر میں دہشتگردی کو فروغ دیتے ہوئے بھارتی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتی تھی جس کے پیچھے یہی فکر کار فرما تھی کہ اس طرح بیق وقت نہ صرف ہندو بلکہ سکھ برادری کی ہمدردی بھی حاصل کی جا سکے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کے تقاظوں کے پیش نظر پاکستان آرمی صرف جنوری میں اپنے نصر میزائل کا چار دفعہ کامیاب تجربہ کر چکی ہے کیا اس تجربے کے پیچھے بھارت کی ممکنہ جاریت کے لیے کوئی پیغام پوشیدہ ہے یا یہ کہ یہ روٹین کی کاروائی تھی دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معروف چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے ذریعے موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پائی جانے والی اس کشیدگی کے آئینے میں مستقبل کی تصویر میں رنگ بھرنے کی کوشش کی ہیں جس میں مذکورہ بالہ تمام چیزوں کو زیر بحث لاتے ہوئے اصل مقصود تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس دلچسپ موضوع کے آغاز سے قبل ہم حسبی روایت اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے معجز خواتینوں حضرات سال روان یعنی دو ہزار انیس کا آغاز ہی یہ بتا رہا ہے کہ خطے کے سیاسی حالات اپنے ماضی کی سرد مہری کو چھوڑتے ہوئے ایک دفعہ پھر تناؤ کی طرف جا رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کی طرف سے کیا جانے والا نصر میزائل کا تجربہ جسے صرف جنوری کے مہینے میں چار دفعہ دھورایا گیا صاحبان خبر کے نزدیک ایک دلچسپ موضوع کی صورت اختیار کر چکا ہے بلکہ بعض تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان بھارت سے اس کے سابقہ گناہوں کا حساب لینے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب مودی سرکار اپنی مقصود سہنیت کی بدولت وہ قدم اٹھائے جس کی کی اس سے توقع کی جا رہی ہے بلکہ اگر زیادہ کھل کر بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ان ہماکتوں کا آغاز کر چکی ہے مگر اسے ابھی تک اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا کہ اب وہ حالات نہیں جو ماضی میں تھے جن کی وجہ سے نا صرف پاکستانی قیادت کو صبر و تحمل اور دانش کے تقاضوں کو ملوزے خاطر رکھنا پڑتا تھا بلکہ خطے کے حالات بھی ایسی کسی مہمجوئی کی اجازت نہیں دیتے تھے مگر اب صورتحال بدل چکی ہے افغانستان کی جنگ کے شولے تو اگرچہ کب سے بجھ چکے بند کر کے بطور خاک شفا اپنے ساتھ لے جانے پر امادہ ہو چکا ہے جبکہ چائنہ اور روس بھی ان بدلتے ایام کا گہری نظر سے مشاہدہ کرنے میں مصروف ہے لیکن ہندو بنیاں شاید اب بھی ماضی سے اپنا دامن چھڑانے پر رضا مند نہیں ہے پیارے دوستو ہم گزشتہ چند ماہ سے پاک بھارت کے سیاسی افق پر چھائے ہوئے بادلوں کو اپنا موضوع سخن بنانے کی بجائے اس موسم بارود کی طرف توجہ دیں گے جو کہ موضی سرکار کے اقدامات کے نتیجے کے طور پر اپنا ایک وجود بنا چکا ہے اور ان حالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے جو بھارت میں آنے والے انتخابات سے قبل موضی سرکار کی جانب سے پیدا کیا جا سکتے ہیں پاکستان کا نصر میزائل کا بار بار تجربہ کرنا آخر کن حالات کی نشاندے ہی کر رہا ہے کیا ایسے غیب کی خبریں بتانے والی کسی ایجنسی نے یہ باور کرا دیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف اسی جاریت کی تیاری میں مصروف ہے جس کے لیے سے بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے قبل اسے نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ نصر اس کے فوجیوں کو پاکستان کی سرزمین چھونے سے قبل ہی خاک چاٹنے پر مجمور کر سکتا ہے چوبیس جنوری سے اکتیس جنوری تک اس کے چار تجربوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ انتہائی کامیابی سے اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان بار بار کے تجربوں کے پیچھے آخر کیا راز پوشیدہ ہے آئیے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہم جانتے ہیں کہ ایک شارٹ رینج بیٹل فیلڈ ٹیکنیکل بلیسٹک میزائل ہے جس کی رینج ساٹھ سے ستر کلومیٹر تک ہے اور یہ میزائل دراصل بھارتی فوج کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا جواب ہے جس پر شاید انڈیا کو کچھ زیادہ ناز ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ نصر اس کو راستے میں ختم کرنے کی پوری قوت سے مالا مال ہے ناظرین اگر ہماری یاداش زیادہ کمزور نہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار ایک میں بھارتی پارلیمنٹ پر ایک جالی اور چھوٹے حملے کا ڈراما رچا کر اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا تھا جس کے بعد بھارتی حکومت نے اس کو جواز بنا کر اپنی فوج کو پاکستان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا لیکن بھارت کو اپنی پانچ لاکھ فوج کو بارڈر تک لانے میں تین ہفتے لگ گئے جبکہ اس دوران پاکستان نے اپنے تین لاکھ فوجی بارڈر پر لگا دیئے جس کے بعد بزدل ہندو سرزمین پاک پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کر سکا یہی نہیں بلکہ بھارت کے چار سو فوجی بھی اپنی ہی بچھائی ہوئی سرنگوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے جبکہ اگلے چھ مہینے میں فوجوں کی واپسی کے دوران بھارت نے مزید اپنے دو ہزار فوجیوں کی قربانی دی جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد دو ہزار چار میں اس نے ایک نئی ڈاکٹرائن کا انتخاب کیا جس کے تحت خاص طور پر ان باتوں کو مد نظر رکھا گیا کہ بھارتی فوج کو اس قابل بنایا جائے کہ آئندہ ایسی کسی بھی صورتحال میں نہ صرف حملے کا فوری اور موثر جواب دیا جا سکے جس کے لیے اس نے ایک نئے ہارڈ ویئر کی خریداری بھی کی لیکن اس کے خوابوں پر اس وقت اوس پڑ گئی جب دو ہزار گیارہ میں پاکستان نے اس کے جواب میں نصر تیار کر کے اس کے آگے فل سٹاپ لگا دیا ناظرین کے نامی موتبر ترین خبروں کے مطابق مودی سرکار اپنی گرتوی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے اپنی کولڈ سٹار ٹاکٹرائن کے تجربات کے لیے جنگی مشکوں کا آغاز کر رہا ہے جبکہ مئی کے مہینے میں ایک دفعہ پھر یہی مشکیں دہرائی جائیں گی جس کے بعد انڈیا کی طرف سے کسی اور فرضی ڈرامے کو رچانے کے بعد پاکستان پر حملے کا جواز گھڑا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ پاک آرمی نے قبل از وقت ہی اس کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک دفعہ نصر میزائل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی صلاحیتوں کو بھی سمجھ لیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ ممکنہ مہم جوئی کسی پشتاوے کا سبب بن جائے کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں کیونکہ نہ ہی تو اب پاکستان میں مودی کا کوئی ایسا دوست ہے جو اس نازک وقت میں اس کے ساتھ ہمدردی کا تعلق نبھا سکے اور نہ ہی اب عالمی اور خطے کے حالات پاکستان پر کوئی قدغن لگا سکتے ہیں سو اب کی بار اگر اس نے کوئی ہماکت کی تو اسے اپنے ماضی کے گناہوں کا حساب بھی دینا ہوگا دوستو اس کی وجہ بھارت کی اپنی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے بارے میں پائی جانے والی خوش فہمی ہے جس کی مطابق وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے کسی جہوری حملے کی صورت میں تحفظ فرام کرتے ہوئے اسے پیش قدمی کے مواقع بھی دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پاکستان الحمدللہ جنگی ٹیکنالوجی میں اس سے کہیں آگے ہیں اور اپنے دفاع کی پوری صلاحیت رکھتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار موسیقی